سوشل میڈیا ہے یا پھر جو سماجک جیون ہے ہمارا اس میں ہمارے دوست ہیں ہمارے رشتدار ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم جڑتے ہیں ہم سے ملتے ہیں ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور ایک سماجک سمبند بنتا ہے سوشل ریلیشن بنتا ہے وہ جو سوشل ریلیشن ہے جو سماجک سانس کرتی جو سمبند ہے وہ کہیں نہ کہیں جیسے لگ رہا ہے کہ مٹھی میں ریت کی طرح ہے وہ اور وہ ہم سے بلکل دور چلا جا رہا ہے نمسکار دوستوں میں ہوں عاشش تریویدی دوستوں آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ باتیں ہیں جو دماغ میں آئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بھی شیئر کرنا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں تو مجھے لگتا کہ کچھ بات چیت ہم لوگ یہاں پر کریں گے بات چیت کا وشح یہ ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم سوچل میڈیا ہے یا پھر جو سماجک جیون ہے ہمارا اس میں ہمارے دوست ہیں ہمارے رشتدار ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم جڑتے ہیں ہم سے ملتے ہیں ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور ایک سماجک سمبند بنتا ہے سوچل ریلیشن بنتا ہے وہ جو سوچل ریلیشن ہے جو سماجک سانسکرتک جو سمبند ہے وہ کہیں نہ کہیں جیسے لگ رہا ہے کہ مٹھی میں ریت کی طرح ہے وہ اور وہ ہم سے بلکل دور چلا جا رہا ہے چلے جا رہا ہے سماجک ملے سانسکرتک ملے پاریبارک ملے اور جو دوستوں کے بیچ شرستداروں کے بیچ جو پریم سوہارد کا جو واتا ورن تھا وہ دھیرے دھیرے لگ رہا ہے کہ وہ ٹوٹ رہا ہے وہ بکھر رہا ہے اس کا جو مجھے سب سے بڑا کارن سمجھ مارا ہے کہ وہ سیاست سیاست اپنا کام کرتی ہے سیاست کو اپنا کام یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی کرشی اپنی سیاست کو اپنی وراثت کو بچا کر رکھنے کے وہ کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اس حد تک اگر سماج میں اپنے ٹولز کے مادہم سے ان کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں جو سیاستدہ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے ترکیب ہوتے ہیں اس سماج کو توڑنے کی اس سماج کو باٹنے کی کہ یہ سماج جتنا ٹوٹے گا جتنا بٹے گا اتنا ہی ان کے سیاست چمکے گی اتنا ہی وہ ستہ کے قریب ہوں گے تو وہ تو اپنا کام کریں گے ہی لیکن دوستوں ہم آپ ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارے جو سمبند ہیں جو ہمارے ریلیشن ہیں وہ ہمارے آپس کے ہیں ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے ہمیں پڑوس میں رہنا ہے ہمیں آپس کے رستداری نبھانی ہے ہمیں دوستوں کے ساتھ رہنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں ہمارے قریب ہیں اور وہ چیزیں اگر ٹوٹنے لگے بکھرنے لگے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے کس اور جا رہا ہے ڈر لگتا ہے جب آپ سوشل میڈیا پر کوئی پوشٹ لکھتے ہیں اور اس پوشٹ کا جب ریپلائی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس ریپلائی میں ایک کٹودہ کے بھاؤنہ آنے لگتی ہے چاہے آپ کتنا ہوں پریرستدار ہوں دوست مطر ہوں بجرگ ہوں بڑے ہوں عمر دراج ہوں اس بات کا لحاج لوگ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس پوشٹ پر اس طریقے سے حملہور ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم کسی دشمن کے ساتھ باتشت کر رہے ہیں ہماری جو ساری سمویدنا ہوتی ہے وہاں پر ختم ہو جاتی ہے بھاشا کی مریادہ ٹوٹ جاتی ہے ایسے میں ورشوں سے جو سمبند ہوتے ہیں جو لگتار چل رہے ہوتے ہیں وہ منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں باتشت کر رہے ہیں آپ کچھ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں باتشت چل رہی ہے اور اگر کوئی پولیٹیکل بات اُبھر گئی کچھ اس طریقے کے ریلیجیس دھارمی کوئی بات اس طریقے سے آ گئی اور آپ اس میں بحث کرنے لگے تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ریلیشن ٹوٹ جائے گا اور بہت طریق مدھر ریلیشن ٹوٹنے کا ڈر ہو جاتا ہے تو ایسے میں آدمی خاموش ہو جاتا ہے تو یہ جو خاموشی ہے یہ جو سہماپن ہے یہ جو ڈر ہے سمال جو پیدا ہو رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت خطرناک اس طریقے میں ہم لوگ جا رہے ہیں ہم دوستوں کے ساتھ باتشت نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے نہیں کر پا رہے ہیں کہ دوست اگر الگ بیچار دھارہ کہے تو وہ اس دوستی بھول کر کے اس بیچار دھارہ اس طرح پرباویت ہے کہ وہ آپ کے اوپر تو یہ جو ڈر کا ماحول پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کارڑ ہیں ہم آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ڈر ہے جو سہماپن ہے اور یہ جو چپی ہے یہ ہمارے سمال جس کے لیے بہت خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے ایسے میں اگر ہم تھوڑا سا پڑھے لکھے ہیں جاگروک ہیں سمجھدار ہیں تو اس بات کو ہمیں خیال لگنا چاہیے کہ ہم وہیچارک روپ سے ہماری بھینتائیں ہو سکتے ہیں متبہد ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے اگر آپ ویچارک روپ سے الگ نہیں سوچتے ہیں آپ کی ویچاردارہ الگ نہیں ہے تو پھر تو انسانوں میں اور پھر جانوروں میں گدھوں میں کوئی انتر نہیں رہا جائے گا تو ہمیں انسان ہیں تو جاہد سے بات ہے کہ ہم الگ الگ طریقے کی کتابیں پڑھتے ہیں ہم الگ الگ سماز دیکھتے ہیں الگ الگ دنیا دیکھتے ہیں تو ہماری جو ویچار ہوتے ہیں وہ ویچار الگ الگ طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں وکسٹ ہوتے ہیں ان ویچاروں کو وکسٹ ہونے میں ہمارے آس پاس کا واتہ ورن ہماری پڑھائی لکھائی ہمارا جو سوسل جو انوائرمنٹ ہے جو سمازی گدودیاں ہیں وہ بہت پرباوت کرتے ہیں ہمارے ویچار کو بننے میں تو اس ویچاردھارہ کو بننے میں بہت ساری چیزوں کا یوگدان ہوتا ہے تو جہر سے بات ہے کہ کبھی کبھی ہم الگ بیچاردھارہ ہو سکتے ہیں ہماری بیچاردھارہ الگ ہو سکتے ہیں کسی اور کی الگ طریقے سے ہو سکتے ہیں لیکن ویچارک لڑائی اگر ہمارے اس روپ میں اگر آنے لگے کہ ہم ویچارک لڑائی کے لیے سامنے والے کو اپنا دشمن منا لیں اور ساری مریادہیں ساری نیتکتہ اور سارے ویبھار ختم کر دیں تو کسی بھی سماج کے لیے بہت ہی خطرناک ہے دوستوں آج آپ سے بات چیت کرنے کا یہی مقصد رہا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ سارتھک بات چیت ہو سمباد ہو سمباد کو ہونا بھی ضروری ہے اگر ہم بات چیت نہیں کرتے ہیں سمباد نہیں کرتے ہیں تو جاہر سے بات ہے کہ بہت ساری چیزیں دب جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ آگے چل کر ایک بھی ستھوٹاک روپ لے لیتی ہیں تو کسی بھی سمسجا کو لے کر کے چاہے وہ سوشل ہو پولٹیکل ہو یا پھر ویقتکت کوئی سمسجا ہو تو ہمیں سمباد کرنا چاہیے اور خوب جم کے کرنا چاہیے خوب بحث ہونے چاہیے خوب ترک ہونے چاہیے لیکن اس بحث اور ترک کا جب کوئی ایک نتیجہ نکلتا ہے تو جاہر سے بات ہے کہ یا تو ہم سنتوشت ہوں گے یا پھر سنتوشت ہوں گے جروری نہیں ہے کہ ہم سہمت ہی ہو جائیں لیکن اس سہمتی میں بھی ہمارا ویویک اس روپ میں ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والا ہمارا کون سے ریلیٹیو ہے ہمارے ساتھ اس کا کیا سمبند ہے سماجیک سمبند کیسا ہے اس بات کا خیال ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایک سماجیک پرانی ہیں ہم سماج میں رہتے ہیں اور سماج لوگوں سے صرف نہیں بنتا ہے اگر دس لوگوں کو کھڑا کر دیا جا تو اس سے سماج نہیں بنتا ہے سماج بنتا ہے سوسل انٹریکشنش جب ہم سماجیک انتر کریاؤں سے جڑتے ہیں ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات چید کرتے ہیں ایک دوسرے سے لینڈین کرتے ہیں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں تب وہ سماج بنتا ہے اس سماج کو بچا کر کے رکھنا ہے اور اس سماج کو بچا کر کے رکھنے میں ہماری آپ کی اور ہم سب کی بڑی بھومی کا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو پولٹیکل لوگ ہیں جن کو صرف ستہ سے مطلب ہے جن کو صرف کرسی سے مطلب ہے وہ اپنی کرسی پانے کے لیے ستہ پر کابیج ہونے کے لیے اور ستہ کو بچائے رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سمندھ ٹوٹ رہے ہیں ہمارے ریلیشن ختم ہو رہے ہیں ہمارے اندر ایک آکروش پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے ہم سہم کے جی رہے ہیں اس بات کے اس بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دوستوں آخر میں آپ سب سے یہی نویدن کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے مانگے ہم سے کہ ہم آپسی سمندھ کو بچا کر رکھیں بنا کر کر رکھیں تب ہی ہم ایک بہتر سماز کے نرمان میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں اور آنے والی جو پیڑھی ہے جہر ایسے بات ہے کہ ہم جو آدرش اسطح پید کریں گے ہماری پیڑھی اس کی نکل کرے گی ہم سے وہ پیڑنا لے گی تو ہماری آپ کے اور ہم سب کی جمعہ داری ہے کہ ہم اپنی جو سبھتا ہے جو سنسکرتی ہے جو سماجی اکتانہ بانا ہے اس کو بچا کر رکھیں اور مطروں ایک بہتر سماز کا نرمان کرنے میں اپنی بھومکہ کو تائے کریں ایک ایسا سماز جس میں نہ کوئی ڈر ہو نہ کوئی بھے ہو نہ ہم سہمیں اور نہ ہی کسی پر آکروشیت ہو کر کے ہم بہنسک ہو جائیں دوستوں بس اتنی سی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اپنی بات رکھنے کی کوشش کیا ہے میں نے سہمتی اور سہمتی آپ کی ہو سکتی ہے دنیا بات